موسیقی 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 یہ تقریباً جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے ٹکنوں کا درد ہوتا ہے یا بازوں میں یا انگلیوں کا درد ہوتا ہے اور جسم کے آزا میں جو اسا بھی درد ہوتے ہیں تو اس کے لئے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پین کلیر استعمال کرتے ہیں تو زیادہ پین کلیر استعمال کرنا جگر اور کیڈنی کے لئے بہت نقصان دے ہے ٹھیک ہے پین کلیر جو بھی ہو وہ اس کا نقصان ہے تو اس لئے پین کلیر سے بچیں تو میں آپ کو ایک آسان سا ٹوٹکا بتا تھا بڑا زبردست ٹوٹکا ہے میں نے جن کو بھی دیا ہے جن کو بھی بتایا انہوں نے تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جب تک آپ کو تھوڑا سا ریلیف آج ساستہ وہ فارمولا دے گا جب تک وہ ریلیف دینے میں یعنی پندرہ سے ایک مہینہ لگ سکتا ہے تو جہاں آپ دو تین سالوں سے جوڑوں کے درد میں یا پتھوں کے درد میں یا ایسے درد میں آپ اور دوائی دو تین چار سال سے کھا رہے تو وہاں پہ اگر آپ دو تین چار ماہ تک وہ عدویات اسمال کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کا سائٹ افیکٹی بھی کوئی نہیں ہے تو اس حساب سے میں آپ کو ایک فارمولا بتانا چاہتا ہوں مگر اس کے بیچ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھو آپ کو ریلیف نہیں مل رہا دوائی کھا رہے ہو آپ تو اس کے حساب سے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ مطلب پین کلیر کی جگہ پہ آپ اس کے حساب سے آپ پینا ڈال جو پیرا سٹا مول فارمولا ہے وہ آپ یوز کریں ٹھیک ہے وہ اگر پین کلیر چوبیس گھنٹے میں ایک کھاتے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے میں دو سے تین آپ کھا سکتے ہیں تو اس کا اتنا سائٹ افیکٹ نہیں ہوتا تو اس کے حساب سے وہ اسمال کریں تو یہ چھوٹا تھا جڑی بھوٹی ہے نقصہ ہے میں عام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اسمال کرو یہ جا کے اسمال کرو اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر میں آپ کو اپنے طرف سے کوئی دوائی دے سکتا ہوں تو یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو میرے بیگ گراؤنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گند نا گوری بڑی دوردست چیز ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پہلے کافی عرصہ پہلے اس کے بارے میں ایک بات بہت سارے حکمانیں یہ پھیلائی تھی حالانکہ قوت پہ جاتی ہے مردان قوت کے حساب سے بہت سارے لوگوں نے کافی عرصہ میں نے ایک پنساری کے پاس گیا تو اس کے بارے پاس بیسوں لوگوں نے اس کا آرڈر دیا تھا کہ یہ ہمیں بنوا کے دو یعنی انہوں نے یہ ہمیں بنا پیسائی کر کے دو تو میں نے کہا یہ پنسار سے دوستے میں نے پوچھا یہ کس لئے اسمال کر رہے ہیں وہ بولا یہ وہ آج کل چل رہا ہے فیس بک کے بے سوشل میڈیا پہ تو یہ مردانہ قوت کے لئے اسمال کریں میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے تو بہت سارے لوگوں نے کچھ دنوں تو بہت اسمال ہوئی بہت سارے لوگوں نے میرے خال میں کلو ڈیر کلو بھی کھا لی ہوگی مگر اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہر سیکسیل مرض پہ وہ کام کرے وہ مقصود مرض ہوتے ہیں کیونکہ سیکسیل مرض کے بھی بہت سارے اقسام ہوتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاں مگر جوڑوں کے درد میں اور ان جو گنٹیے کے درد میں اور ایسی امراض میں جو آئے نا وہ بلکل اس کا ریزلٹ ہے ہنڈرڈیٹ برسن ریزلٹ ہے تو اگر آپ آدھا پاؤ سے ایک پاؤ پیسائی کرالیں اگر کسی شگر ہیں تو مصری کے علاوہ کرائیں ٹھیک ہے اگر شگر نہیں ہے آپ کو مریض کو شگر نہیں ہے تو ایک پاؤ مصری ہونی چاہیے اے سوری ایک پاؤ اس کے اندر ناغوری ہونی چاہیے اور آدھا پاؤ مصری اس میں مکس کا یعنی اس کو آپ گرینڈر کران سکتے ہیں پیسائی کران سکتے ہیں کسی بھی پنسار کے پاس آج کر یہ بہت عام سولت موجود ہے تو اس سے آپ وہ کروالیں اس کے بعد یہ آدھی چمچ نصب چمچ یعنی آدھی چمچ استعمال کریں دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں مگر کوشی کریں کہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر دودھ آپ برداش نہیں کر رہے ہیں آپ کا مائدے کا پرابلم آ رہا ہے تو پھر اس کو مائدے کا پرابلم آ رہا ہے تو نیم گرم پانی میں ایک سے ڈیر چمچ جو ہے نا وہ آپ جو ہے اس منگول وہ ڈال کے اس کے ساتھ اس کو یوز کریں یہ سمجھ گئے آپ کہ یعنی اگر شگر ہے تو خالی اسگند ناگوری پیسائی کریں آدھا چمچ صبح شام کھانا ہے ٹھیک ہے اور اگر مائدے کا مسئلہ ہے اور شگر نہیں ہے تو ایک پاؤ اسگند ناگوری اور آدھا پاؤ مصری یہ دونوں آپ اس میں مکس کر کے پیسائی کر کے پھر ان کو جو ہے نا وہ دن میں دو سے تین مرتبہ آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اور آپ درد شدد ہے تو پیرا سٹمول آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی پین کلیر نہ استعمال کریں وہ اس کے سائیڈ افکت بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ آپ اگر دودھ نہیں ہے تو اسپنگول جو ہے نا وہ ایک سے ڈیٹھ چمچ جو ہے نا نیم کرم پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ یہ استعمال کرنی ہے یہ خالی پانی کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہ کریں یا اسپنگول کے پانی سے استعمال کریں یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آج کیا چھوٹا سا ایک میں نے آپ کے لیے ٹوٹکا بتایا تھا بڑا زبردست ٹوٹکا ہے اور میں نے کافی مریضوں کو جن کو بھی میں نے بتایا ہے اسے فون پہ واتسپ پہ تو انہوں نے بڑائی اس کی تعریف کی اور بہت سارے لوگوں کو یوں سمجھے کہ وہ مرض بہت سارے لوگوں کو جو ابتدائی مرض ہے وہ تو چند عرصے کے بعد ہی ختم ہو گیا چند ہفتوں کے بعد تو اگر پرانا مرض ہے تو آپ کو یہ تقریباً ایک سے ایک ماہ میں آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا پھر ایک سال اس کو ضرور یوز کریں ایک سال میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو یوز کرتے رہیں اور اس سے گھورائی نہیں انشاءاللہ یہ آپ کو اگر فارمولا استعمال کرے اگر آپ کو فائدہ ملے تو ضرور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں اللہ حافظ